ہی گائز ایشین آرچری چیمپنشپ دھاکہ بانگلہ دیس ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ڈے فائیو کا فل ریزلٹ انڈیا کا لے کر آ چکے ہیں پہاڑی بردرز تو پہلا میچ کھیلا گیا گولڈ لیول میچ کوریا ورسز انڈیا جو کہ ٹیم انڈیا کا کمپاؤنڈ مکس ٹیم کا میچ تھا اور یہ میچ ہم ایک پوائنٹ سے ہار گئے تو گائز دل چھوٹا مت کریے نیکسٹ میچ کی بات کرتے ہیں کمپاؤنڈ مین کا میچ ہوا سیمی فائنل کا انڈیا ورسز انڈیا جس میں ابھی شیک ورما جگہ بنا گئے اپنی فائنلز کے اندر 147 پوائنٹ سے بات کریں کمپاؤنڈ مین گولڈ میڈل میچ انڈیا کے ورما ابھی شیک ورسز کم جونگ ہو ہوا جو کہ کوریا کے رہنے والے ہیں اور کوریا کا گولڈ میڈل کنفرم ہو گیا ہے اب بات کریں انڈیا کے اس میچ کی تو انڈیا کا گرانز میڈل میچ ہوا کمپاؤنڈ مین میں جو کی جیتا گیا کرسٹچ سر جی جو کی کجگستان گئے ہیں انڈیا کے موہد بھائی کے ہاتھ برانز میڈل نہیں لگا اور سر جی یہ میڈل لے جا چکے ہیں بات کریں آج کی بہت بڑی میچ کی کمپاؤنڈ مومن کا سیمی فائنل کھیلا گیا کوریا کی پلئر یون ہی ورسز وینم جوتی سوریکہ جی تو وینم جوتی سوریکہ جی جیت گئی 148 پوائنٹ کے ساتھ اور انڈیا کی جگہ بن گئی فائنل کے اندر فائنل میچ میں انڈیا ورسز کوریا ہوا اور شوٹ آف میں ڈیسائیڈ ہوا کہ وینم سگریکہ جوتی جی اس میچ کو جیت جاتی ہے اور انڈیا کے ہاتھ میں گولڈ آ چکا ہے گائز کمپاؤنڈ مومن کے اندر تو دیش کی بیٹیوں نے پھر سے ہمارا نام روشن کیا ہے چہند چہ بھارت آگے بڑھائیے بیٹیوں کو اور پلیس سکرائب پہاری بردرز شکریہ موسیقی